شانی شانزے سے کہتا ہے کہ آخر میں تمہارے آگے ہار گیا اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانزے اس کو کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں تمہیں کبھی بھی ہارنے نہیں دوں گی تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تم ہار چکے ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے کہ میں اپنی محبت کے آگے آ گیا یعنی کہ یہ سب کچھ مجھے سجیلا نہیں کہا ہے اور اگر سجیلا یہ سب کچھ نہ کہتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے آپ کو سجیلا کے ہی مشکور ہونا چاہئے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سجیلا نے ساری باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپٹ کر لیا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں بھی شانی کی کافی خوش ہے اور نادیا کو کہتی ہے کہ ہمیں بہت جلد شانزے کے گھر جانا ہے اور جا کر ساری رسمیں ادا کرنے ہیں جس پر نادیا کہتی ہے کہ ہاں اس کام میں ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سجیلا کا پھر سے پلان بدلے اور شانی پھر اپنا پلان چینج کر لے کیونکہ شانی کے جو پلان ہوتے ہیں وہ سجیلا کے کہنے پر ہی چلتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو نپٹانا چاہیے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ اگر شانی نے دوبارہ سے اپنا پلان بدل دیا تو واقعی میں بہت مشکل ہو جائے گی اس کی ماں کہتی ہے ہاں تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے ہمیں جلد ہی سارے کام کرنے ہوں گی